بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے وہ نصوص اور روایات بھی دیکھی اور تقدیر کی مثال ہم نے ایک مشاہد اور عقیل مثال دیکھی تھی کہ ایک امسان گھر تعمیر کرتا ہے تو پہلے نقشہ بناتا ہے اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے تقدیر میں فرقیں ہم نے جانے کہ ان فرقوں کے اختلاف اصل میں جو اختلاف ہے وہ جبر اور اختیار کا ہے معتزلہ اور قدریہ نے اختیار کے قول کو اختیار کیا جب کہ جبر کے قول کو جن فرقوں نے اختیار کیا ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے آج کے سبق کے مندرجات تقدیر میں جبریہ کا نظریہ وہ لوگ جو انسان کو مجبور محض کہتے ہیں اور پھر جبریہ کا تجزیہ کریں گے کہ آیا ان کے نکتے نظر سے دیگر خرابیاں لازم آ رہی ہیں یا ان کا نکتے نظر ہمیں ایک را اور ایک حل فراہم کر رہا ہے اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت والجماعہ کے رنزیق تقدیر کے مراحل کون کون سے ہیں اور کتنے مراحل ہیں یعنی اس مشکل کو اہل سنت والجماعہ نے کیسے حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت لازم نہ آئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں کچھ لکھا گیا ہے آیا تقدیر کے انکار کرنا اس مشکل کا حل ہے یا اہل سنت والجماعہ نے اس کے حل کو کیسے پیش کیا ہے اسے انشاءاللہ آج ہم جانیں گے تو پہلے ہم جبریہ کے عقیدہ دیکھتے ہیں اور جبریہ کے عقیدے کی جو خرابیاں ہیں انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آخر میں اہل سنت والجماعہ کے نظریہ اور عقیدے کو پڑھیں گے فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ صاحر اسلام صاحب جبریہ سے متعلق بحث کرتے ہیں کہ جبر و اختیار میں قدریہ اور معتزلہ تو اختیار کی طرف مائل ہوئے تھے جبکہ قدریہ کے بالمقابل جبریہ آیا اور جبریہ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر وجود پہ نہیں آتی جو کچھ دنیا میں ہے وہ مجبور محض ہے اس پر اللہ نے جبر کیا گئے کہ ایسا ہی ہو تو جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے جبر سے کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ جبر خدا بندی سے کرتا ہے ہاں وہ اشیاء کی زبات ہوں یا ان کے صفات کوئی چیز ذاتی ہو یا کوئی صفتی چیز ہو وہ اللہ کے جبر سے ہی وجود میں آتی ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ کائنات میں ہر ہر ذرے کی حرکت قضاء اور قدر کے تحت واقع ہوتی ہے وجود اور ایجاد میں اللہ کے سوا کوئی چیز تاثر نہیں رکھتی خلق اور ابداع میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا کوئی شہ اس کے حکم اور اس کی قبع کے خلاف بال برابر بھی حرکت نہیں کر سکتی اس کے افعال پر حسن و قبح کا حکم لگانا عقل کے امکان میں نہیں ہے اس سے جو کچھ سادر ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے دنیا میں ہم جن حوادث کو اسباب کے تحت سادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لائٹ آئی ہے تو پنکہ چل رہا ہے اسباب کے تحت جبریہ کہتے ہیں کہ وہ محض ظاہر کی لحاظ سے اسباب کتابیں ہیں ورنہ حقیقتا ان سب کا صدور اللہ تعالی سے ہی ہوتا ہے اور تمام ارضی سماوی حوادث کا فاعل حقیقی اللہ ہی ہیں اس بنیادی عقیدے سے متعدد فرعی اعتقادات نکلتے ہیں بظاہر تو یہ اختباس پڑھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس اختباس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو اس کے لوازم قول ہیں یعنی اس کے جو نتائج ہیں اس قول کے اس اختباس کے جو فرعی اعتقادات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں جہم بن صفوان جو جہمیہ کے بانی اور مؤسس ہیں اور شیبان خارجی جو خوارث سے تعلق رکھتے ہیں ان دونوں نے انسان کو اپنے افعال میں مجبور محض مانا ہے اس طور پر کہ انسان نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے نہ کوئی اختیار رکھتا ہے بلکہ انسان جمدات اور نبتات کی طرح ہے جیسے ایک پتھر کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا انسان بھی اس طرح ہے اس سے کوئی ارادہ نہیں اللہ تعالی نے جس طرح جمدات نبتات اور دوسری چیزوں میں افعال پیدا کی ہیں اسی طرح انسان میں بھی اللہ نے افعال پیدا کی ہیں انسان میں اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ نے جو چاہا وہ کر رہا ہے گناہ لکھ دیئے تو گناہ کر رہا ہے اور سواب لکھ دیئے تو انسان سواب کر رہا ہے انسان کی طرف افعال کی نسبت محض مجازی ہے سواب اور عطاب تو جس طرح افعال جبری ہیں اسی طرح جزا اور سزا بھی جبری ہیں یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے تو پھر اس کو سزا اور جزا کا معاملہ کیوں فیس کرنا پڑھ رہا ہے اس کے جواب یہ دیا جا رہا ہے جبریہ کی طرف سے یعنی جو اعتراض معتظلہ نے اٹھایا تھا اور اس اعتراض کی جواب میں معتظلہ نے تخدیر کا ہی انکار کر دیا تھا کہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہ آئے اسی گڑھے میں جا کر جبریہ گر گئے اور جبریہ نے کہا کہ انسان سواب اور عطاب میں مجبور محض ہیں اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے اور جزا اور سزا یہ بھی مجبور محض ہے اللہ نے اس کو جزا اور سزا جبر کے تحت دینی ہی ہے جس طرح جبر کی بنا پر انسان اچھے اور برے فعل کرتا ہے اسی طرح جبر کی بنا پر ہی اسے جزا اور سزا بھی دی جاتی ہے یہ خالص جبریت ہے جو معتظلہ کی خالص قدریت کے مقابلے میں ہے فرقہ جبریہ نے خدا تعالیٰ کی توحید اور تنزیح تقدیس کے خیر کے معاملے میں انسان کو چونکہ مجبور محض کہہ دیا تو بندے میں کسی قسم کی قدرت ہی نہیں اب اللہ کے طرف ظلم کی نسبت لازم آ رہی ہیں بندے کی حرکات اور سکنات بیعین ہی ایسی ہی ہیں جیسا کہ ہوا سے درخ کی شاخیں اور پتے حرکت کرنے لگتے ہیں کہ درخ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہوا آتی ہے تو وہ ہلتے ہیں ایسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے تو بندہ اچھے کام کرتے اور بندہ پورے کام کرتے بندے میں کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے لہذا معتزلہ کی اعتراضات جبریہ پر ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آ رہی ہے جو شان تنظیح کے خلاف ہے شان خدا بندی کے شایان شان نہیں ہے جبریہ کے نزیق دنیا کے سارے مجرم بے گناہ اور معذور ہیں اس لئے کہ ان پر تو لکھ دیا گیا ہے وہ گناہ کریں گے کناہ اور عیب ہی نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادہ سے ہو رہا ہے بندہ کوئی فیل کرے اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہے تمام افعال اچھائیاں برائیاں وہ یکساں اور برابر ہیں نہ کوئی چیز اطاعت ہے نہ کوئی چیز معصیت ہے چونکہ سب اللہ نے لکھ دی ہیں اگر از یہ کہ ان کے نزیق حسن اور قبح خیر اور شر نیک اور بد اس کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے جب تقسیم نہ ہوئی تو مومن اور کافر برابر ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا دشمن جسے عدو واللہ کہا گیا یعنی ابلیس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جس نے خدای کا دعویٰ کیا فیرون اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچوں کے سردار اور جہل کا سردار ابو جہل ان کے نزیق ان میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے برگجیدہ ہستیاں یا بدبخت اور شقی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب ان کے نزیق برابر ہیں کیوں؟ اس لئے کہ مجبور مہد ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے ہی لکھ دیا ہے اب ہم جبریہ کا تجزیہ کرتے ہیں ان کی خرابیہ جو ہم نے دیکھ لی کہ ان کے عقیدے میں کیا کیا خرابیہ لازم آتی ہیں ان کے نزیق ایک غلط فہمی تو لفظ قدر سے پیدا ہوئی ہے قدر کا معنی یہ ہے جو چیز پیش آنے والی ہے جو آئندہ آئے گی وہ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے بعد اس کو لکھ دیا اللہ کے علم میں تو وہ تھی اللہ کے علم میں وہ پہلے سے تھی پھر اللہ نے اسے لکھ دیا اس لئے انسان کے پاس یہ کہتے ہیں کوئی اختیاری نہیں ہے چونکہ اللہ نے لکھ دیا اگر ایک شخص کے متعلق یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائے گا انہیں اس بات سے غلط فہمی ہو رہی ہیں یہاں تک تو بات درست ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا لیکن جہاں انہوں نے غلطی کی ہے وہ یہ کہ یہ بھول گئے کہ اگر خدا یہ جانتا ہے کہ فلان شخص دوزخ میں جائے گا تو خدا یہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص اپنے ارادے کی ازادی کے ساتھ فلان فلان جرائم کرے گا جس کے نتیجے میں یہ بندہ جہنم میں جائے گا اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالی کے شخص کے مطالق یہ جانے کہ وہ نیکی کا فلان فلان کام کرے گا اللہ تعالی نے جانا اسے لکھا کہ وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالی یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے وہ نیکیاں کرے گا ایسا ماننے سے خدا کے علم کی نفی تو نہیں ہو رہی ان سے اصل غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اصل مؤثر خدا کے علم کو مانا ہے حالانکہ اصل مؤثر آدمی کے اپنے اعمال ہے اللہ نے ارادہ دیا ہے انسان کو اختیار دیا ہے انسان کو تب ہی تو انسان کسب کرتا ہے ان اعمال کو کماتا ہے ان نیکیوں کو یا برائیوں کو کماتا ہے کرتا ہے تو جبریہ کا مذہب عقل کے بالکل خلاف ہے کیا اہلِ اقل کے نزدیک انسان کی اختیاری اور ارتعاشی حرکت میں کوئی فرق نہیں ایک ہاتھ ہم ہلاتے ہیں اپنے اختیار سے اور ایک ہاتھ ہلتا ہے جس میں ارتعاش یعنی وہ لوگ وہ بیماری جس میں ہاتھ خود بخود ہل رہا ہوتا ہے تو اہلِ عقل اس میں فرق کرتا ہے پہاڑ پر چڑھنا اور اوپر سے گرنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے اوپر چڑھتے ہیں تو اپنے ارادے اور اختیار سے محنت کر کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور اگر ایک بندہ پہاڑ سے گر جائے تو وہ غیر اختیاری طور پر گرتا ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ اوپر سے گر جاتا ہے انسان اور شجر و حجر میں یہی فرق ہے کہ شجر اور حجر میں قدرت اور اختیار نہیں ہے انسان نے قدرت اور اختیار ہے اس لئے انسان کو کسی کام کے کرنے کے حکم بھی دیتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں اور شجر اور حجر میں چونکہ اختیار اور قدرت نہیں ہے لہذا اس سے نہ کسی بات کے حکم دیا جاتا ہے نہ کسی بات سے اسے منع کیا جاتا ہے نہ کسی بات سے اسے روکا جاتا ہے شجر اور حجر کی مدہ اور مضمت کرنا یہ خلاف عقل ہیں اگر کوئی بندگیں اس پتر نے بہت اچھے کام کی یہ خلاف عقل ہیں پتر نے کہاں سے کام کی اس میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس طرح انسان کی مدہ اور زم بھی عقلا ممنوع ہونی چاہیے اگر انسان نے کوئی اختیار نہیں ہے تو انسان کی تعریف کرنا اس کی مضمت کرنا یہ بھی خلاف عقل ہونا چاہیے اور نہ کسی جرم پر امسان کو سزا ملنے چاہیے کہ امسان نے تو مجبور مہد ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا تھا اس لیے کہ وہ بالکل مجبور مہد ہے امسان کو شجر اور حجر کی طرح اختیار اور ارادے سے عاری سمجھنا سراسر عقل اور بداہت کے خلاف ہے جس کو ذرہ بھی عقل ہوگی وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا عجیس طلبہ اس تصویر سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک استاد کلاس روم میں آتا ہے اور کلاس میں آنے کے بعد وہ اندازہ کرتا ہے کچھ عرصہ پڑھانے کے بعد یہ طالب علم ذہین ہے یہ امتحام نے پہلی پوزیشن لے گا یہ اس سے کم ذہین ہے تو یہ دوسری پوزیشن لے گا اور یہ طالب علم تیسری پوزیشن لے گا جبکہ یہ غائب رہتا ہے تو یہ فیل ہو جائے گا امتحام نے اور یہ نلائق ہیں لیکن بہنتی ہیں تو یہ دونوں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے یہ بھی کامیاب ہو جائے گا یہ بھی کامیاب ہو جائے گا تو استاد نے ایک فیرس بنائی اور لکھا کہ بھئی یہ فرسٹ آئے گا یہ سیکنڈ آئے گا یہ تھرڑ آئے گا سوام پوزیشن لے گا اور یہ والا طالب علم فیل ہوگا اور یہ دونوں کامیاب ہو جائیں گے پاس ہو جائیں گے اب طالب علم کو استاد نے امتحان میں جانبچ کر پاس اور فیل نہیں کیا نہ اس کو مجبور کیا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ لیکن وہ فیل ہو گیا استاد نے اندازہ کیا اور لکھ لیا اور بعد میں جب امتحانی نتائج سامنے آئے تو استاد کے لکھے گئے نتائج کے مطابق ہی نتائج آئے استاد نے جو لکھا تھا ایسے ہی ہوا اس کی پہلی پوزیشن آئی اس کی دوسری آئی اور اس کی تیسری آئی ایسے ہی ہوا اور یہ فیل ہو گیا استاد نے جو لکھا حالانکہ استاد نے اس کو فیل کرنے پر مجبور نہیں کیا تو یہی تقدیر ہے اللہ نے جو جانا اللہ کے علم میں جو ہے اللہ نے لکھ دیا اب اللہ کے علم کے مطابق ہی ہو رہا ہے حالانکہ ہمیں کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا رہا یہاں پر ایک بات یہ کہ استاد کے لکھے گئے نتائج کے خلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن آ جائے اور یہ پوزیشن مالا یہ فیل ہو جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے علم غلطی کے احتمال نہیں ہے جو اللہ نے لکھا وہی دنیا میں ہوگا ہاں جبر نہیں ہے مجبور نہیں کیا گیا اللہ تعالی نے جو جانا اور اللہ کی علم غلطی کے احتمال نہیں ہے اللہ نے جان لیا نمبر دو جو جانا اسے لکھ لیا جو جانا اسے لکھ لیا اور کل ہم نے ایک حدیث دکھی تھی اللہ نے بندوں کی اعمال کو لکھ لیا پہلے جان لیا پھر اس کو لکھ لیا دیسرہ مرحلہ آتا ہے ارادہ اور مشیعت کے اللہ تعالی نے جو کام لکھ دیا گئے ان کاموں کا اسی کے مطابق ہونے کا ارادہ اور مشیعت ارادہ کیا اللہ کی مشیعت شامل حال ہوتی ہے تو وہ کام ہوتا ہے وگر نہ ہم لاکھ جتن کر لیں اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کا ارادہ اور مشیعت نہ ہو وہ کام نہیں ہو جکتا اللہ تعالی نے اس کے ارادہ بھی فرمایا تھا اس پر بھی ہمیں پرانا سننہ سے آیات اور نصوص ملتے ہیں اور آخر میں چوتھا مرحلہ ہیں خلق افعال اللہ تعالی نے پھر ان افعال کو تخلیق فرما دیا لکھ دیا اور پھر اس کو تخلیق فرمایا ہمیں قدرت دی تو اللہ کی مرضی سے اللہ کی ارادے سے اللہ کی مشیعت سے اور اللہ تعالی کی اس افعال کو خلق فرمانے سے ہی ہم ان افعال کو کرتے ہیں اللہ خلق نہ فرمائے تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے امچار مراحل کو آپ ذہن میں رکھیں تو تقدیر کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہتا اہل سننہ والجماعہ کے عقیدہ کی تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس لئے بھی یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ خیر اور شر ہر قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے ایسا نہیں جیسے معتجلہ نے کہا کہ شر بندہ بناتا ہے خیر اللہ پیدا کرتا ہے ایسا نہیں ہے خیر اور شر دونوں اللہ نے بنائے ہیں نہ مجبور ہے جیسے جبریہ نے کہا نہ اپنے افعال کے خالق ہے جیسے معتجلہ نے کہا بلکہ قدر اور جبر کے درمیان انسان کو اختیاری قسم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان اچھے اور پورے اعمال کو قسم کرتا ہے اور اسی پر انسان کو سزا اور ثواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کے قسم اور اختیار پر قرآن و سنت کے بارے میں ہمیں بے شمار نصوص ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خیر اور شر دونوں کرنے کے اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا انسان نہ تو خالق اور فاعل مستقل ہے اور نہ شجر اور حجر کی طرح مجبور محب ہے اس لئے جبریہ بھی غلط ہے اور قدریہ بھی معتجلہ بھی غلط ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان انسان کی ایک حالت ہے جسے ہم بین بین حالت کہتے ہیں کہ افعال تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہر شیئے کے خالق تو اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خلق فرمانے کے بعد انسان کو ارادہ بھی عطا کیا گیا ہے تو مجبور بھی نہ ہوا خلق اللہ نے فرمایا لیکن انسان مجبور نہیں ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ان کاموں کو کرتا ہے لہذا بندے کو کاسب کہا جاتا ہے انسان کاسب اعمال ہے اور اسی کو شریعت میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جو کرتا ہے جو کماتا ہے وہ ہی اس کو ملتا ہے اور جو وہ اپنے لئے شر کماتا ہے اس کا بوبال اس کا بوجھ بھی بہت ہی اٹھاتا ہے اس لئے برے افعال کے ارتکاب سے بندے کو ہی برا کہہ سکتے ہیں خالق ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف کوئی برائی کی نسبت منصوب نہیں کی جا سکتی اس کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ تلوار بنانے والا برا نہیں ہے تلوار چلانے والا اگر وہ غلط جگہ چلا رہا ہے تو وہ قاتل ہے تلوار بنانے والا قاتل نہیں ہے تلوار بنا دی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا خیر اور شر کو تو وہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے کی دلیل ہے ہاں شر کو بندہ قسم کرتا ہے لہذا برائی کی نسبت بندے کی طرف کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے عالم میں سیاہ سفید کفر اور ایمان ہر قسم کے رنگ پیدا کر دیا ہے اور ہر قسم کے رنگ ہمارے سامنے ہیں اور خوب اچھی طرح بتا دیا کہ یہ رنگ اچھا ہے اور یہ رنگ برا ہے بھیلے اور برے میں اللہ تعالیٰ نے امتیاز کے لیے تم کو عاقل دی ہے کرنے اور نہ کرنے کی قدرت بھی دی ہے اس پر بھی اگر کوئی ایمان کے صاف اور سفید رنگ کو چھوڑ کر کفر کی سیاہی اپنے قلب کو لگا لے تو یہ اس بندے کا قصور ہے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دونوں نمائیہ راستے انہیں دکھا دیئے جو چاہے اب اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے جس کے جی چاہے ایمان اللہ جس کے جی چاہے کفر کرے کل وہ اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ بتائیے انسان کیا مجبور بہب ہے انہوں نے فرمایا نہیں کیا کیا انسان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نہیں یہ تو اگر بندوں کو مکمل اختیار دے دیا جائے اور بندے ہی اپنے افعال کو تخلیق کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے منافع ہیں تو نہ تو بندے اپنے افعال کو تخلیق کرتے ہیں اور نہ بندے بالکل مجبور محد ہیں امام صاحب نے فرمایا امام جعفر صادق نے کہ حالت بین بین ہیں نہ مجبور محد ہیں اور نہ بندے کو سب کچھ تفیز کر دیا گیا ہے تو تخلیق اللہ نے فرمائی اعمال کو خلق اللہ نے فرمایا اور بندوں کو ارادہ اور اختیار دے دیا گیا ادریہ نے تقدیر کے انکار کیا تھا اور بندوں کو آزاد بتایا تھا جبکہ جہمیہ اور جبریہ نے بندوں کو مجبور محد بتایا بندہ نہ خالق افعال ہیں جیسے معتزلہ نے کہا نہ مجبور محد ہے جیسے جبریہ نے کہا بلکہ بندے کاسب افعال ہیں جیسے اہل سننہ والجماعہ نے کہا اہل سننہ کے نکتے نظر اعتدال پر مبنی ہیں جو جبر اور اختیار کے درمیان کا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جو جانا اسے لکھ لیا اور یہی تقدیر ہے بندوں کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا آئندہ درس کے مندرجات آئندہ درس میں ہم برنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی عقیدے کو انشاءاللہ پڑھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ